اور حمل نہ ٹھہرنے کی اصل وجہ بھی سارے کے سارے کہتے ہیں کہ جی حمل نہیں ہو رہا اور ایسے معاملات ہیں اور ایسی چیزیں ہیں اور میں نے ایک جو موٹی سی بات سوچی ہے اور میں نے جو بڑے اچھے طریقے سے اس بات کو جو اینجی سوچ کے بعد نکالی ہے وہ وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اولاد اللہ کا توفہ ہے گفت ہے اللہ جس کو چاہے بیٹے دے دے جس کو چاہے دونوں دے دے جس کو چاہے دونوں نہ دے یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے لیکن سبب کے درجے میں اللہ نے دونوں میاں بیوی کے ملنے کو سبب بنایا ہے دونوں میاں بیوی کے ملنے کو سبب بنایا ہے وہ ایک پیر صاحب تھے بات یاد لطیفہ یاد آگیا ہے وہ ایک پیر صاحب تھے ان کے پاس جو ہے نا جی مرید آیا اور کہا کہ جی حضرت دعا کر دیں اللہ پاک مجھے بیٹا دے دیں اور وہ جو ہے نا جی آتا رہا ہے ایک دفعہ بھی نہیں ہوا نہیں دوسری دفعہ تیسری دفعہ چوتھی دفعہ اور پیر صاحب نے پوچھا تنہوں تنہوں نے شادی بھی کیا ہے اس نے کہ جی نہیں شادی تو نہیں کی اس نے کہا جب شادی نہیں کی تو بیٹا کہاں سے آئے گا تو لہٰذا یہ جو میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اور یہ جو میاں بیوی کا ملاب ہے یہ ذریعہ ہے یہ ذریعہ ہے یہ یعنی سبب ہے رب نہیں ہے رب اللہ ہے دینا اس نے ہے کوشش ہم نے کرنی ہے اب کوشش کیسے کرنی ہے کوشش طرح کرنی ہے دیکھیں اللہ پاک نے مرد کی بھی ایک حاجت بنائی ہے عورت کی بھی ایک حاجت بنائی ہے تو لہٰذا جس طرح جس طرح پیار انسان آگے بڑھتا ہے پیار میں ساری جسم کا اچھے طریقے سے پیار کرنا چاہیے دیکھیں ننگا نہیں ہونا چاہیے اس کے لیے اگر جسم کپڑے وغیرہ اتار سکتے ہیں میاں بیوی ایک دوسرے کے کپڑے اتار سکتے ہیں دونوں ننگے ہو سکتے ہیں لیکن بڑی چادر اپنے دونوں کے اوپر ہونی چاہیے بڑی چادر اوپر ہونا چاہیے بلکل جانوروں کی طرح ننگا نہیں ہونا چاہیے اوپر کپڑا ہونا چاہیے ہاں جی وہ کپڑا لے لیں آپ علیہ السلام جب ازوار محترات سے ملا کرتے تو لازمی طور پر اپنے اوپر کپڑا لے لیتے ایک چادر لے لیتے یہ حیاء کی علامت ہے اپنے آپ کو جتنا ہم حیاء والے معاملات کے ساتھ یہ عمل کریں گے تو اللہ پاک ہمیں اولاد بھی حیاء والی عطا فرمائیں گے حیاء والی اللہ پاک لا دفعہ تو لہذا جب ملیں اور اس کے لئے دعائیں بھی ہیں ربی حبلی من الصالحین ربی حبلی من الصالحین چلتے پھلتے پڑھیں ہر نماز کے بعد سات دفعہ یا گیارہ دفعہ ربی حبلی من الصالحین اس کی جو ہیں جس کو پڑھیں ربی حبلی من الصالحین ربی لا تذرنی فردوں و انتخیر الوارسین اس کو پڑھیں اللہ پاک فرمایا کہ جو بندہ تین سو دفعہ مرد بھی عورت بھی تین سو دفعہ روزانہ استغفراللہ پڑتی ہیں اللہ پاک اس کو بیٹوں کے ذریعے اس کی مدد فرماتے ہیں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ یعنی جو زیادہ کسرت سے استغفار کرتے ہیں جو جوڑا اللہ پاک اس کو بیٹے عطا فرماتے ہیں بیٹوں کے ذریعے اللہ پاک مدد عطا کرتے ہیں تو لہذا اس کی کسرت ہو استغفار کی کسرت ہو صدقہ بھی دے دیں یہ چیزیں سبب کے درجے میں ہیں یہ ساری کے ساری آپ اختیار کریں اب جو ملنا ہے بیوی کو اچھے طریقے سے پیار کریں یعنی اس کی گویا کہ جتنے بھی جذبات ہیں اچھے طریقے سے اُبھاریں اور اپنی بیوی کو یہ بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جب آپ فارغ ہونے کے قریب ہو جائیں پھر مجھے بتا دیں کہ اب میں فارغ ہونے کے قریب ہوں جب فارغ ہونے کے قریب ہیں پھر دخول کریں پھر آپ دخول کریں پھر دخول کر کے آپ فارغ ہو جائیں بیوی فارغ ہو جائیں کچھ دیر اوپر لیٹے رہیں تاکہ دونوں کی جو منی ہے جو مادہ ہے وہ آپس میں ملے اور آپس میں مل کر جو اللہ پاک نے سبب بنایا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے خیر ہو جائے اللہ پاک کی طرف سے حمل ٹھہر جائے اب ہوتا یوں ہے کہ مرد ملتا ہے مرد ملنے کے بعد فارغ ہو جاتا ہے بیوی فارغ ہوتی نہیں ہے اور ہم سارے کے سارے ڈاکٹروں پہ حکیموں پہ تبیبوں پہ اور تویز والوں کے پاس پتنے کون سے وظیفہ کون سا عمل سارے لوگوں کے پاس پیرتے رہتے ہیں اب اصل وجہ کیا ہوتی ہے کہ مرد فارغ ہوا ہے اور بیوی فارغ نہیں ہوئی جس کی وجہ سے جب دونوں کے مادہ منویہ ملے ہی نہیں ہیں تو اولاد کیسے وجود میں آئے گی اللہ نے دونوں کے مادہ کے ملنے کو سبب بنایا ہے کم سے کم اتنا تو یعنی ہمیں سنس کے ساتھ کام لینا چاہیے تو لہذا کوشش یہ کرنی چاہیے کوشش یہ کریں کہ جب آپ فارغ ہوں اپنے آپ سے فارغ ہونے سے پہلے بیوی کو فارغ کرنے کے قریب کریں پھر دخول کریں آپ بھی فارغ ہوں بیوی کو فارغ کریں تاکہ اس کی وہ منی وغیرہ آپ کی منی اندر ہے اس کے ذرات اندر ہیں تاکہ بیوی کی منی اور آپ کی منی یعنی ملے اور اللہ پاک اولاد کی ترتیب بنائے